نمسکار کسان بھائیوں کسان بھائیوں آج بات کریں گے گننے کے اوپر کہ گننے کے پتی کیسے چوڑی کی جائے اور اس کا جتنا ہی چوڑی کرنا عدیق ہوگا اتنا ہی گننہ بکاس زیادہ کرے گا جیسے کہ گروت بھی عدیق کرتا ہے اور اس کے لئے کچھ گروت پرموٹر ہے جو ہم آج آپ کو بتائیں گے جو کہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ان کا دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کر دیں کسان بھائیوں ہماری فصل میں جتنی ہی پتی عدیق چوڑی ہوں گی اتنا ہی وہ عدیق بھوجر بنائیں گی جس سے کہ ہرہ پن بھی اس سے بہت ہی اچھا آتا ہے اور پودھے بھی پون کریاشی رہتے ہیں اگر فصل ہماری سوست ہوگی تو اتنا ہی بڑی ہاں اوکاس کرے گی گروت کرے گی اور اتنا ہی اچھا ان کا ریزلٹ دیکھنے تو ملے گا اگر آپ کی فصل پیلی بھی ہے چاہے وہ گروت نہیں کر رہی آج ان کے لئے ہم لے کر آئے ہیں آپ کو بتائیں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کوانٹس لے لینا ہے پانچ سو ایمار جو کی لیکوڈ میں آتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو اس میں ہے وہ بائیو بیٹا ہے آپ چاہے بائیو بیٹا لے سکتے ہیں یا کوانٹس دونوں میں سے کسی ایک چیز کو لینا ہے اور جو تیسرے نمبر پر بہت ہی مہت پہنچی ہے وہ آپ کو ٹرائی کونٹانول لے لینا ہے اور ٹرائی کونٹانول کے ساتھ صحیح ساتھ آپ کو ایپکو کا جو ان پی کے پیکٹ ہے وہ لے لینا ہے ان پی کے انیس انیس کے پیکٹ وہ لے کر اس کا گھول بنا لینا ہے ڈیڑھ سے اسے دو سو لٹر پانی میں اور جس کی سپریے کرنی ہے اور اس کا ریجلٹ جو ہے کسانمائیوں بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو تینوں کو ملا کر گننے میں سپریے کرنی ہے جس سے کہ آپ کو دو سے تین دیروں میں گننے کا رنگ بھی بدل جائے گا اور جو پتیاں ہیں ان کا بھی کاس بھی ہونے رکھتا ہے کسان بھائیوں یہ جو کونٹی سے اس کا ریجلٹ بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور ان پی کے جو انیس انیس ہے اس کا ریجلٹ وہ آپ کے گننے میں جتنے بھی پیلا پن ہوگا دور کرے گا اور پتیوں کو ہرا کالا گہرا رنگ دے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں جو پتیاں اس کا بھی چوڑی کرن کرتا ہے اور جو آپ کا آپ بائیو بیٹا بھی لے سکتے ہیں اگر کوانٹس نہیں لیا تو بائیو بیٹا بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو ٹرائی کونٹانول لینا ہے جو کہ ان کا تینوں کا ریجلٹ بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹھاسی دو ستیس گھنہ ہے اس کے اوپر سپریہ کی گئی تھی جو کہ بہت ہی اچھا ریجلٹ کسان بھائیو دیکھنے کو ملا ہے آپ یہ تینوں کا سپریہ کر سکتے ہیں اور جو گنے کا بیکاس ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ان کی ہائیڈ بھی بہت بڑھتی ہے گنے کی جیسے کہ رکا ہو بیکاس نہ کر رہا ہو اور ریجلٹ ان کا بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیو کسان بھائیو یہ جو کوئنٹس ہوتا ہے اس میں بہت ہی اچھی ماطرہ میں مائکرو نیٹرنٹ ہوتے ہیں اور چاہے بھائیو بھیٹا ہو چاہے کوئنٹس ہو اس میں جو مائکرو你知道 دیکھنے کو ملتے بہت ہی اچھا ریجلٹ دیکھاتے ہیں اور کسان بھائیو یہ جو آپ کا ان پی کے انیس انیس ہے اس کا ریجلٹ بھی بہت اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کے گنے میں ہرا پان اور کلنے جو شکھائیں ہیں بہت عدی مانٹرہ میں پھٹاؤ کرتی ہیں اور جو تابمان عدیق ہونے کی وجہ سے اس سے بہت اچھا بچاؤ کرتا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے بہت ہی کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور جو آپ کا ٹرائی کونٹانول ہے ان کا ریزلٹ بھی بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے کسان مائیوں آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو لیٹر پانی میں کھول بنا کر سپریہ کرنی ہے جو سرو آتم آئی ہے وہاں شوٹی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کی پتیوں میں دیکھ سکتے ہیں کتنا ہراپن ہے اور پتیاں چوڑی کارنے بھی ہے پوری اور جو کی ٹمپریچر ادھک سوی وجہ سے اس پر کوئی بھی پرباو نہیں ہے اس کا ریزلٹ جو ہے بہت ہی اچھا ہے اور کوانٹس میں جو ہے کی مائی کرو نیوٹرینٹ بہت ہی ادھک ماترہ میں ہوتے ہیں جو کی ہماری فصل کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دکھاتے ہیں اس میں جو کلے شکھائیں وہ بھی بہت ادھک ماترہ پھٹاؤ کرتی ہیں اور گنے کا گہرا ہرا رنگ کر دیتی ہیں جس سے کی بہت ہی اچھا ریزلٹ دیکھنے کا ملتا ہے کسان بھائیوں ایسے ہم آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو لاتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب جرور کر دیں دنے بات دنے بات